اتر پردیس میں آئیں گے یوگی جی ہی اس بات کو پختہ کیا ہے راج نتک رن نتکار پی کے نے بھی پی کے جس کو کی کانگریس کا صلاحکار مانا جاتا تھا جس کو آج کل ٹی ایم سی کی ممتہ بینر جی اپنی صلاح کے لیے بلاتی ہیں جس کی صلاح سے آج کل شرط پوار دوہزار چوبیس کی رن نتی بنا رہے ہیں ایسے راج نتک صلاحکار پی کے نے اتر پردیس کے بارے میں گھوشنا کی ہے اس نے کہا کہ اتر پردیس میں یوگی سرکار دوبارہ سے بھاری بہومت سے اپنی سرکار میں آئیں گے حالانکہ دوہزار چوبیس کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر چوبیس میں نہیں پڑے گا لیکن یہ تو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہم یوپی والے ہیں کہ دوہزار چوبیس کا چناؤ بھی اسی طرح آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ ماحول ہوگا موڈی جی کے فیور میں فیلال بات کریں اگر یوپی کی تو پترکار نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی صلاح پر پچھلی بار کانگریس نے چناؤ لڑا تھا دوہزار سترے میں اس سمیں اتر پردیس میں جب چناؤ لڑ رہی تھی کانگریس تو آپ کی صلاح پر لڑ رہی تھی پھر بھاری ہار کیسے ہوئی تو انہوں نے کہا میں نے تو بھائی اس سام منع کیا تھا کہ سماج وادی پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ نہ لڑا جائے لیکن راہل گاندی نے میری بات نہیں مانی اور دو لڑکے مل کر لڑیں گے اس طرح کا نعرہ دے دیا دونوں مل گئے پنچر ہو گئی سائیکل اور ہاتھ خراب تو یہ انہوں نے کہا کہ میری صلاح نہیں مان رہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے صلاح دی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ پریانکہ گاندی کو ہی چہرہ بنایا جائے تو ووٹ زیادہ ملے گی اور وہ راہل گاندی پر بھی سوال اٹھا چکے ہیں ایک بار پھر سے جب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ راہل گاندی میں وہ چھمتا نہیں ہے نہ وہ یوگتا ہے کہ وہ ووٹ کھیچ سکیں تو پریانکہ گاندی کو آگے کر کے ووٹ لڑا جائے کانگریس سائد اس بار ان کی صلاح مان رہی ہے پریانکہ گاندی کو ہی یو پی کے رن میں اتارا گیا ہے اور اس بار سماج وادی پارٹی سے وہ سمجھوتا نہ کریں یہ بھی شاید پی کے کی ہی پچھلی بار کی صلاح پر کانگریس چل رہی ہے بارحال جب پی کے نے یہ بتا ہی دیا ہے کہ ان کی صلاح سے ان کا جو سروے ہے اس کے انتار یوگی جی ہی دوبارہ آ رہے ہیں اور کانگریس کوئی خاص پرفورن نہیں کر پائے گی کانگریس لگاتار نیچے گرتی جا رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یو پی اے کا جو چیئر پرسن ہے وہ سونیا گاندی ہے اور کانگریس کا بھی جو عدیقش ہے وہ سونیا گاندی ہے جب تک یہ بدلاؤ نہیں ہوتا تب تک کانگریس کا ابرنا مشکل ہے تو ایک طرح سے جیو اتر پردیس کے چناؤں کو نکٹتا سے دیکھتے ہیں ایک راج نیتک وسلے سک کے طور پر میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کانگریس کا تو اتر پردیس میں سوپڑا ساپ ہونا ہے وہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں والی بات کرتی ہے پریانکا گاندھی لیکن انہی کے ودھائک مہلاؤں کے بارے میں عبدر ٹپڑی کرتے ہیں اس پر پریانکا گاندھی کچھ نہیں بولتی اور ایسا کانگریس میں پہلے سے ہوا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بات فسنے والی آتی ہے یہ کہتے ہیں جی وہ تو ان کا ویکتیگت معاملہ ہے اور دوسروں کے معاملے میں موڈی سے استیفہ مانگتے ہیں اگر کوئی بی جے پی کا کارکرتہ کوئی جراسی کوئی بات کر دے ایک بھگوا پٹی پہن کر کوئی کسی کی پٹھائی کر دے تو یہ کہیں گے موڈی جی استیفہ دو کیونکہ موڈ لنچنگ ہو رہی ہے آپ کے شاشن میں ہو رہی ہے یہاں پی ایم جمعہ دار ہو جاتا ہے پورے کہیں بھی پورے بھارت میں اگر کوئی گھٹنا ہو جائے لیکن اگر ان کا ایک ودہاک بھی بھری ودہاں صبح میں محلاؤں کا اپمان کر دے تو پریانکہ گاندھی کہتی ہے اس سے کوئی میرا معاملہ لے نہ دینا نہیں ہے مطلب ایک طرف اس طرح کی باتیں کرنا اور اس کو اس لیے جنتہ سمجھ رہی ہے اتر پردیش میں جتنے سروے ہیں سب بتا رہے ہیں یوگی جی ہی دوبارہ آنے والے ہیں آپ کو بتاؤں انڈی ٹی وی جس کو بالکل دشمن مانا جاتا ہے اور وہ ہمیسہ وامپنتی وچار دھارہ سے چلتا ہے سنکیت اپادیہ نے بھی باقاعدہ اپنے سروے میں کھلاتا کیا ہے یوگی جی ہی دوبارہ آ رہے ہیں اور یہ سروے بھی کیا کریں گے کوئی جھوٹ بولنے کی کوشش کرے تو کرے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اتر پردیش میں جتنا کام یوگی سرکار نے کیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک ریکورڈ ہے پچھلی بار کا اگر چناو ہم لیتے ہیں دوہزار سترے کا تو آپ دیکھیں گے سترے میں جو چناو ہوا تھا اتر پردیش میں اس سمیں اخلیس کے ساتھ مل کر کہ کانگریس ساتھ میں تھی گٹ بندن میں تھی اور دونوں نے مل کر امید کری تھی اور جس طرح کے اب آنکڑے بن رہے ہیں لگ بگ اسی طرح کے آنکڑے تھے تو آپ دیکھیں کہ اس سمیں کیول موڈی جی کے نام پر موڈی جی کے کام پر ووٹ ملی تھی اور اس کا ایک کارن تھا کہ اتر پردیش کی جو لو این اوڈر کی استثی تھی بہت زیادہ خراب تھی مہلاؤں کا گھر سے نکلنا مشکل تھا اپرادی اتنے بڑھ چڑھ کر بولتے تھے کہ پولیس والوں کو تھپڑ مار دیں وکاس دوبے والی گھٹنا دیکھی کہ کس طرح سے اپرادی کی حوصلے اتنے بڑے ہوئے تھے کہ وہ پولیس والوں پہ گولی چلا دیں پولیس کو مار دیں یہ اصل میں سماج وادی پارٹی میں چاروں طرف ہو رہا تھا اتر پردیش میں جس طرح کی لوٹ اور گھٹنائے ہو رہی تھی بلاتکار ہو رہے تھے دنگے ہو رہے تھے مجھا فننگر کے کہرانہ جیسا پلائن ہو رہا تھا جگہ جگہ سے یہ کہرانہ میں نہیں ہے کہرانہ تو ایک نیوز والا ہے پترکار پہنچ گئے اس لئے ہائی لائٹ ہو گیا اسی طرح کی گھٹنائے ہم نے لونی میں دیکھی لوگ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے ہم نے میرٹ میں دیکھا لوگ گھر چھوڑ کر جانے کو مجبور تھے کیونکہ تھانے میں کوئی سنتا نہیں تھا کیول ایک دھرم ویسیس کے لوگوں کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا اور یہ سارا جو کام چل رہا تھا یہ سب کا سب اخلیش یادب کے چچا جان کر رہے تھے اور ان کے رہتے تھانوں میں کوئی ایف آئی آر ہوتی نہیں تھی ہوتی تھی تو وہاں سے منتری جی کا فون آ جاتا تھا اور جس طرح سے بھو مافیا کابیس تھے سریف آدمی کو تو روڈ ڈر لگتا تھا کہ اس کا خالی پلوٹ پڑا ہوا ہے کوئی کبجہ نہ کر لے تو ان سب چیزوں سے جنتا بہبیت تھی اوب رہی تھی اور ان کو امید تھی کہ بھارتی جنتا پارٹی کچھ نیا دے پائے گی بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار آئی تو ان کی رکشہ کر پائے گی بہن بیٹیوں کی عجت رہ پائے گی تو سترہ میں لوگوں نے امید کر کے اتر پردیس میں بی جے پی کی سرکار بنائی یوگی جی مکھے منتری بن جائیں گے یہ تو اس ٹائم کسی نے سوچا نہیں تھا اب یوگی جی مکھے منتری نہ بنتے کوئی اور بنتا تو کام شاید اتنا ہی ہوتا جتنا اب ہوا ہے سڑکیں اتنی بنتی ہائیویز اتنی بنتی اسی طرح کی یوجنائے بھی شاید لاغو ہو جاتی لیکن یوگی جی کے آنے سے جو ایک خاص کام ہوا وہ یہ کہ یوگی جی کا جو گورکپور کے سانسد کے طور پر ایک انبھو تھا ایک پرٹیکولر اس سماج کو لے کر اس انبھو کے کارن ان کو پتا تھا ان کو کیسے دھیان میں رکھا جائے اور اس لیے انہوں نے بلڈورجر چلانے کا خانون بنا دیا کہ اگر کوئی عوید کوئی نرمان دکھے گا کوئی عوید قبضہ کرے گا کسی نے اپراد کر کے سمپتی بنائی ہوگی اس کی سمپتی جبت کریں گے قانون بنا دیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اتر پردیس کے اپرادی تھر تھر کانپتے ہیں یوگی بابا جی کے بلڈورجر سے ان کو بلڈورجر بابا کے نام سے جانے جانے لگا ہے وہیں آپ دیکھیں کہ اخلیشی آدم اس کو مجاک بنا رہے ہیں مطلب یوگی جی کی جو مجبوطی ہے یوگی جی کی جو لوگ پریتہ ہے ان کی مورکتہ دیکھئے اب میں پیکے میرا بھی نام پیکے سے ہی ہوتا ہے پابن کمار تو بھائی میں بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے ان کی مانسکتہ دیکھئے کہ یہ مجاک بنا رہے ہیں یوگی جی کے بلڈورجر کا اخلیش آدم اور کہتے ہیں بلڈورجر چلاتے ہیں یہ تو بلڈورجر والے بابا ہیں تو مطلب تم آوگے تو تم مافیاؤں کے اوپر بلڈورجر نشت روپ سے نہیں چلاوگے کیونکہ نہیں چلایا آپ نے تو آپ نے تو اب ریپ کے کیس میں ملائم سنگھ آدم نے کہہ دیا تھا کہ گلتی ہو جاتی ہے بچوں سے تو اس طرح سے مانسکتہ رکھنے والے اپرادیوں کو پریشرے دینے والے ایسے لوگوں کے ساتھ اگر کانگریس مل جائے گی تو اس سے کیا ہونے والا ہے جیرو کے ساتھ جتنے چیزوں کی گناہ کر دو کتنی بڑی سنکھا کیوں نہ ہو وہ جیرو ہو جاتی ہے اخلیش آدم کو پھر بھی کچھ ووٹ مل گئے کیونکہ ان کے پاپا کا ان کے پتا جی کا کچھ کام کچھ اثر رہا ہوگا لیکن اب تو لوگوں کو جب رام مندر بن رہا ہے ایدیا میں تو رام جی کے مندر کے بنانے والے رام بھکتوں کے اوپر گولی چلانے والے کا دھیان آ گیا لوگ بھول جاتے ہیں یہ سناتنیوں میں ہندووں میں بھولنے کی عادت ہے لیکن اب جب بھو رام کا مندر ایدیا میں بن رہا ہے تو اس کی ہسٹری نکلی جو لوگ اس سمیں نہیں تھے وہ آج بچے ووٹ ڈالنے کے قابل ہوئے ہیں جو اب نئی ووٹ پڑی گے اٹھارے سال سے پچیس سال کی یوہ آوستہ کے لوگ پہلی بار جو بڑی سنکھیا میں ووٹ ڈالے گی ان کو آج پہلی بار سوشل میڈیا کے مادیم سے پتہ لگا ہے کہ یہ جو سماج وادی پارٹی ہے یہ وہ پارٹی ہے جس نے رام بھکتوں کے اوپر گولیاں چلوائی تھی انہوں نے رام مندر بننے میں بادہ اٹکائی تھی کونگریس وہ پارٹی ہے جس نے وکیلوں کی سپریم کورٹ میں فوج کھڑی کر دی تھی اور ان کے وکیلوں نے یہ جو ہندو اور ہندوٹو کی بات راحل گانڈی کر رہے ہیں جنہ ادھاری بھرامن بن رہے ہیں یہ جو پریانکہ گانڈی اپنے کو پنتائن بن رہی ہے اور بڑا بڑا تلک لگا رہی ہے ان لوگوں نے رام کے اسٹیتو پہ ہی سوال اٹھا دیا تھا رام تو ہے ہی نہیں رام تو کالپنک ہے ایسا کہنے والے کونگریسی اب یہ کس موں سے اتر پردیس کی دھرتی پر ووٹ مانگ رہے ہیں یہ ان کو جنتہ نکارے گی پوری طرح یہ پوچھا جائے گا ان سے ارے بھائی تم تو وہی لوگ ہو جو رام کی بھومی پر آئے ہو اور کہتے ہو کہ رام ہے ہی نہیں رام سے تو کوئی توڑنے کی تیاری چل رہی تھی اگر یہاں سپریم کورٹ میں اپلیکیشن نہ جاتی اگر یہاں کے بہگیانی اس پر ریزرچ نہ کرتے آج مطورہ کی حالت دیکھ لو کہ مطورہ میں مندر توڑ کر جو جگہ بنائی گئی اور وہ عیدگاہ بنائی گئی ہے وہ کس کے دین ہے کونگریس کے شاشن میں وہ بنی تو پہلے لیکن ستر سال کونگریس نے راج کیا اس کو سلجانے کی کوشش نہیں کری وہاں ایک بقاعدہ ایک کمیٹی بنا دی اور وہ اس کے ہستانترن میں سائن کرا دیئے ایک گھپلا گھوٹا لائے سارا اور اس کی جانچ ہونی چاہیے ہو رہی ہے کونگریس کے شاشن میں ایک کمیٹی بنا دی اس سے ہستانترن کر دے گا مطلب منچہ ہی نہیں تھی کہ کبھی بھی ہندووں کا جہاں جہاں اپمان ہوا ہے سناتنیوں کا جہاں جہاں اپمان ہوا ہے وہ جو اپمان کے چن اتر پردیس میں جگہ جگہ ہیں ان کو ہٹایا جانا چاہیے لیکن کونگریس نے ستر سال شاشن کیا تشتی کرن کر کے تو آج جو پی کے کی ریپورٹ ہے وہ پی کے کی ریپورٹ تو آج یو پی کے بچے بچے سے پوچھ لو اب پی کے تو ایک ایسا رنڈیتی کار مانا جاتا ہے جو کونگریس کا سپورٹر ہے جو ٹی ایم سی کا سپورٹر ہے وہ شرط پمار کا سپورٹر ہے کیونکہ ان کو سلا دیتا ہے تو آج اگر بیرودھی لوگ بھی یہ بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزار سترے کے بعد سے جس آشا سے اتر پردیس کے لوگوں نے بی جے پی کی سرکار یو پی میں بنائی تھی اس کے علاوہ یوگی جی نے جو کام کیے ہیں یوگی جی نے جو قانون کا راج قائم کیا ہے وہ جو بلڈوجر کا بھے قائم کیا ہے وہ واقعی میں آج جنتا کے سر چڑھ کر بول رہا ہے یو پی کی مہلہ ہیں یو پی کی بچیاں آج یوگی جی کے شاشن پر بھروسہ کر رہی ہیں اور ان کو امید ہے کہ یوگی جی ہی ان کی رکشہ کر سکتے ہیں یوگی جی ہی اتر پردیس میں وکاس کر سکتے ہیں یعنی سماج بادیوں کی سرکار آئی تو یہ تو سیفائی کے ڈانس میں پیسہ کرچ کریں گے کروڑوں روپیہ کرچ کر دیا گیا آج یہ کوریڈور پر سوال اٹھا رہے ہیں جو لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو سناتن سنتکرتی اور مندروں سے نفرت کرتے ہیں تو اس لیے ایک سروے ہے اور اس سروے میں جتنی بھی باتیں کہی گئی وہ بلکل صاف ہوتی دیکھ رہی ہیں پی کے نے باقاعدہ کہہ کر ایک طرح سے کونگریس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا ہے کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ کونگریس صلاح لے رہی ہے ان سے چننی تو باقاعدہ ان سے صلاح کرنے کے لیے پوائنٹ کر لیا تھا کوئی بھی صلاح لے سکتا ہے اپنی یوجنا بنا سکتا ہے لیکن جب یوگی جیسا کوئی شاشک ہو جو جنتا کی سیوہ میں دن رات لگا رہے ہیں امانداری پور وقت ساڑھے چار لاکھ بڑھتی کرے تین کروڑ سے اوپر سویروجگار کے لیے یوجنایں چلائی کتنی یوجنایں ہیں تو ایسا شاشک آج تک یوپی نے تو دیکھا نہیں کہ اتنی امانداری سے حساس ان چلا اور اس لیے یہ جتنے بھی سروے آئیں گے یہ ویرودیوں کی باچہ یہ نشت روپ سے اب یہ ان کا سچ سامنے آ رہا ہے اور اس بار بھی یوگی جی ہی دوبارہ آ رہے ہیں یہ ایک بار پھر سے صد ہو گیا ہے یہ پکا ہو گیا ہے بندے ماترم